پہلے ہی سین میں شیدی لڑکی جان کو کہتی ہے یہ والا گانا سنو بڑا مزے کا ہے جان بیوی کی یاد میں چرچ ہیلو بولنے چلا جاتا ہے چائنیز آدمی جان سے پوچھتا ہے تمہاری بیوی کے کان اتنے تیز ہیں یہاں سے سن لے گی جان کہتا ہے نہیں اتنے تیز بھی نہیں ہیں چائنیز آدمی کہتا ہے اتنا چلاوگے تو مر جاؤگے یہ سن کے جان بیوی کو بائی بول دیتا ہے جان رات کو میلہ دیکھنے جاتا ہے سوٹ والا بندہ بتاتا ہے کہ صبح ہونے والی ہے ہم نے نئے کام کے لیے نیا مینجر بھی رکھ لیا ہے چینے آدمی نے بچی کی تصویر الٹی پکڑی ہوتی ہے جان پوچھتا ہے یہ کون ہے فرنچ آدمی اتنا مشکل نام لیتا ہے کہ کسی کا باپ بھی پروناؤنس نہیں کر سکتا وہ جان کو بولتا ہے سوٹ والے بندے سے کبرٹی کا میچ رکھ لو تیل اچھا لگاؤگے تو فسل کے نکل جاؤگے جان کہتا ہے میرے پاس تیل نہیں ہے فرنچ آدمی کہتا ہے مگر تمہاری فیملی کے پاس تو ہے جان کبرٹی کی پریکٹس شروع کر دیتا ہے شیدی کہتا ہے میں شادی کے لیے کالا سوٹ لائے ہوں مر بھی گئے تب بھی کام آئے گا جان کہتا ہے پانی والی بندوق بھی لا دو اس میں تیل بھر کے لے جاؤں گا پھر جان تیل برسا کے پریکٹس کرتا ہے جان رات کو فن لینڈ کی ڈوجنگ کار چلاتا ہے اور دن کو کلیفٹن پر کرائے کا گھوڑا سوٹ والا بندہ کہتا ہے اگر کبرٹی کا میچ جیت گئے تو شاباشی ملے گی پسل گئے تو آزاد ہو پادری کہتا ہے ساری رات کھیلیں گے میں نے تو آڈینس بھی جمع کر لی ہے فرنچ آدمی کہتا ہے مزے لے کر کھیلو شیدی بھی ہس دیتا ہے جان دوستوں کے ساتھ پھر پریکٹس شروع کر دیتا ہے جان چینے آدمی کو بولتا ہے یار ہماری لائف میں تو کوئی مزا ہی نہیں ہے پھر دونوں وارٹر گن سے پریکٹس شروع کر دیتے ہیں کبرٹی کا اصل میچ اور اس کا ریزلٹ دیکھنے کے لیے فلم سینیما میں دیکھئے